موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا وزیم بلگنا رسول النبی القریب نحمولا ذلك من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خود یدی ساہی لانا اشکالنا رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلق و تم مل لی ثانی افکاو قولی ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو سلو علیہ وسلم تثلیما تمام احباب مل کے دو دے پاک رسول اللہ وعلا آلکا و صحابی کا یا سیدی رحمتا للعالمین سپڑے بواسر رسول اللہ وعلا آلکا و صحابی کا حمد و صنا اللہ وحدہو لا شریک باستے جو سب جہاندہ خالق مالک اور رازق ہیں بے حد ان گنت اور لا تعداد ردو سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سربر قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہی بیک اسپناچ اور قریم آقا علیہ السلام دی وسیلہ جلیلانا جمی انبیاء کرام جمی اصحابی رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت دی بھی حد درود و سلام قابل سادہ احترام جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص خطیبی اہل سنت عالم دلیل حضرت اللہ مولانا قاری محمد نواز صاحب اور حضرت سید و سادات پیر تریقہ صاحب زیادہ پیر سید منبر زیدہ مجدہو اور جناب حضرت علماء مولانا قاری عبد الحمید صاحب عبدالعزیز فریدی صاحب جناب حضرت صاحب زیادہ پیر محمد موسن شاہ صاحب اور دیگر علماء قاری محمد اکبر صاحب دیگر سامرین و حاضرین بلا تمہید اپنی گفتگودہ آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے انو دیت عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین چند الفاظ یہ جب قرآن کریم جو تلاوت کیتے ہیں میرے اللہ پاک نے فرمایا یا یحل لزین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا برادران اسلام اللہ دا حکم ہے کہ اسلام بندے دی مرضی دا نہیں اسلام اللہ دی مرضی دا ہے کہ دین مکمل ہے اسلام ایک من از مکمل نظام حیات ذابطہ حیات جرہ اللہ نے اپنے نبی تے نازل کیتا اور معاذ اللہ دے اے بھی مطلب نہیں کہ اس تو پہلا اسلام دیگر انبیاء دے دورچ مکمل نہیں سی ہر نبی دے دورچ ادھا دین مکمل سی مگر وقت نال نال کچھ ناس کو منسوق دے حکم آندے رہے مگر جدو میرے نبی تے قرآن نازل ہویا اور قرآن تو بعد پھر کسے نہ کوئی ناسک آیتیں نہ کوئی منسوق آیت کر سکتا ہے اس تو پہلا جو ہو چکیا ہو چکیا قرآن دے نزول تو بعد میرے نبی دے بیست تو بعد میرے نبی دی آمد تو باجدو میرے نبی تے آخری آیت کریمہ نازل ہوئی اس تو بعد کسے نہ اختیار نہیں کہ اسلام اچ کمی یا زیادتی کرے ہر بندہ لازمے ادھا اطاعت کرے اللہ دے بھی اطاعت کرے تو اللہ رسول دے بھی اطاعت کرے سو دین دے اندر نہ کوئی اضافہ تے نہ کوئی کمی کسے نوی اجازت نہیں چاہے وہ عالم ہوگے مفتی ہوگے قاضی ہوگے محدیس ہوگے وہ فقی ہوگے شایخ العدیس شایخ القرآن ہوگے نہ کوئی پارلیمنٹ نہ کوئی بادشاہ کوئی شخص اسلام چاہنا زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے ایدھت احلم دلہ اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ سنوی اسے عقیدت قانیہ کے تو الحمدللہ اسے اس دین دے مطابق کوشش کرنے ہاں اسے یہ نہیں کہندے دین مکمل ہے مگر ساڑھے چنقس ہو سکتا ہے انسان ناکس ہو سکتا ہے مگر اللہ دا دین ناکس ہے وہ دین مکمل ہے برادان اسلام اسے الحمدللہ کوشش کرنے ہاں کہ اپنا ہر عمل دین دے مطابق کریے بالخصوص جڑی ہیں ساڑھے ابن حتیٰ کے ساڑھیاں کچھ نہیں جلے عقیدے نے عقیدہ تے ویسے قرآن و سنت تے او دیتے تھے کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں مگر اسی کوشش کرنے ہاں عقیدہ بھی قرآن و سنت ہوئے ساڑھی عقیدت بھی قرآن و سنت ہوئے اسی اپنی عقیدت بھی حکمیں شراط و بغیر اللہ رسول دے حکم تو بغیر ایسی عقیدت نہیں رکھنا چاہتے جنہی قرآن دے خلاف ہوئے نبی دے فرمان دے خلاف ہوئے تو الحمدللہ اس عقیدے اور عقیدت دے تیر پوری دنیا دے اوتے الحمدللہ نبی دے غلام آقادہ ملاد جشن ملاد محافل ملاد کچھ دوست سمجھ دینے یہ دینی کامی نہیں یہ شرعی کامی نہیں ماذا اللہ انہوں نے جس طرح ہندوانے دن بنائے رامدہ جنم دینے جس طرح عیسائیہ نے کرسمس بنائے اس طرح ماذا اللہ مسلمانہ نے ایک نمی عید بنائی ہے وہ انہوں دینی کامی نہیں سمجھ دیں پہلا بنیادی طور پر ایک گل سمجھ لے آجائے کہ کوئی کاموی جیڑا مرضی آج کر لو نا دین تو بار نہیں کوئی کاموی میں بیرے جملے یاد رکھنا میں مطلقا کہہ رہا ہوں کوئی کاموی دین تو اچھی بولو دین تو بار نہیں ہر عمل دی ہر کام دی کوئی نہ کوئی دینی ایسی یت ضرور ہے ان بنیادی طور پر ایک دینی دو ایسی یتا نہیں یا او کام اچھا ہوئے گا یا او برا ہوئے گا گل سمجھ لے یا او کام اچھا ہوئے گا تو یا ہر عمل دیاں ایسی یت ضرور ہے یا او برا ہے ناپسندید ہے تو یا او اچھا ہے اگر اچھا ہے تو تامی ہو دی دینی اور شریحییییییت ہے اگر برا ہے تو تامی ہو دی دینی اور شریحییییت ہے اگر عمل اچھا ہوئے تو او دی علماء فیصلہ کرن گے قرآن و سنت دی روشنج علماء نے فیصلہ کر رہے ہیں تو اگر اچھے عمل نہیں تو او دی شریحیییییت اور فرض واجب مستحب مباہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری چیزیں علماء نے بیان فرمائی اگر ماذا اللہ عمل برا ہے تو او بھی دین تو بار نہیں او دی بھی دینی ایسی یت ہے او یا دی علماء لکھنگے حرام ہیں یا مکروحے یا مکروحے تنزیحی تحریمی ہیں ناپسندے جو بھی ہوئے گا لیکن او دی کوئی نہ کوئی شریحییییت ہے ضرور ہوئے گی اسی جو کرنے آپ ہے اسی جو آج جنگا ہے پہ انہوں نے محفل ملاد او جشن ملاد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو کرنے آپ ساڑھے نزدیک ہے جو اسی عمل کرنے آپ ہے او فرض بھی جنہیں واجب بھی نہیں اہل سنت نزدیک اس عمل دی شریحیییت ہے انہوں اسی مستحب سمجھے کیس سمجھنے ہیں مستحب عملے اور مستحب عمل دی تاریف علماء فرمان دینے ایسا عمل جیڑا کرو تے اللہ اپنے فضلنالعجر و سواب عطا فرمان دیں اگر وہ عمل بندہ نہ کرے تے نا کرن دی وجہ تو گناہگار بھی نہیں ہندہ گل سمجھ آگئی اسی یہ نو مستحب سمجھنے ہیں اور الحمدللہ اچھا سمجھنے ہیں ایدویچ کیے جدو میں آیاں تے چڑیاں لگیاں نے تمبو لگائے تسی بیٹھے ہوئے ہو علماء بیٹھے نہیں پھولنے اید سارا سٹیج سجیا ہوئے دیکھ گاں پکرین پئیاں علماء تشریف لے آئے نہیں تے نبی جا ذکر اندائب کرو اسی سمجھنے ہیں ایدو چنگا کام اور ہوئی کو نہیں سکتا ایس تو اچھا عمل ہے ایدے چاکر مزید جڑا آج نظر نہیں آریا ہو ایدے جلوس شامل کر لو صرف اضافہ جلوس دائے تے نارے ان تھوڑی دیر بعد انجی لگ جا نہیں کہنے جی سونا آگیا ماہی آگیا مدنی آگیا لاجپال آگیا آمینہ دلال آگیا ایس تو علاوہ کوئی اور چیز انہوں سے ملاد نہیں آن دے ہاں اگر ایدے ایس عمل دے ویچ کوئی جزون کوئی غلط ہوئے تو انہوں اسی بھی غلط آن گے مثال دے طورتے آج کل کیونکہ سوشل میڈیا دوری ایک بچینوں انہوں نے تیار کر کے ملتان جلوسش بٹھایا اسی انہوں جڑے گزمت کرنے ہیں اے عمل کو چنگا نہیں ہے گا اے عمل حرام ہے ساڑے نظی کے ملاد دا حسانی جن نے کیتا ہے او دا ذاتی فعل اہل سنت دا کیدانے گل سمجھ رہا ہے اس تو علاوہ جڑا انڈین گانے ہیں تے نچنا گانا ماس پیننا او دا ساڑے نبی دا ملاد انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہر بندے دا ذاتی عمل ہے گل سمجھ رہا ہے جیڑیا عمل غلط ہے اسی انہوں نے بالکل غلط کہنا اسے تھی آرہا لیکن اے سامنو جیڑا غلط تاکہ اسی اس بندے نو تے غلط کہہ سکنے ہیں نبی دے ذکر نو مازالہ غلط نہیں کہہ سکنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محفل ملاد مصطفیٰ تو عرض کرنا پہ انہوں نے شریعی حیثیت کیے مستحبے کیے جھنڈے لگانا چھنڈیاں لانا لوگانوں گلانا دعوت کرنا کھانا کھلانا اس سارا عمل نبی پاس انہوں نے ذکر کرنا انہوں کیا نیا مستحب عمل کرن والے انہوں سوابے نہ کرے تو گناہ نہیں ہوں اے گل سمجھ آگئی اگر گل سمجھ آگئی تو اگر گل سمجھ آگئی تو اگر کرنا اور پیشو بندے نہیں بولے اے گل سمجھ آگئی جیڑی میں کیتی ہے اگر تانوں کے پوچھے کہ ملا دو نبی جیڑا آج جیسی کرنے پہ اے دی شریعی دینی حیثیت کیے تکیہ آکھو گئی مستحب عمل کرن والے انہوں سوابے نہ کرے تو گناہ نہیں ہوں اے گل سمجھ آگئی تو اگلی سمجھ لو جدوں 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 کیسے عمل دے نا کرن دی وجہ بدل جائے تو شریعی تجھوکم بدل جائے مکیہ آنا پہا جدوں کیسے عمل دے نا کرن دی وجہ بدل جائے تو حکم ہے بدل جاندہ ہے اسی عمل نو مستحب سمجھ نہیں ہے کچھ عمل فرض نہیں واجب نہیں نماز فرض اے قرآن کہند ہے واقیم صلاة وات زکاة ورقہ عمر راقعی نماز قائم کرو جنہ نماز نہ پڑے وہ کونے اچھ بولو نا یار گناہ گار اے قرآن کہند ہے یا ایوہ اللہ زین آمن و قطب علیکم جیڑا بندہ روزیاں دا منیچ آقل بالی مسلمان ہوئے بغیر شرعی عذر کو اگر روزہ نہیں رکھ دا تے کونے گناہ گارے ولی لاحی لننا سے حج البیتی من استطاع الہی سبیلا صاحبہ استطاع تو اندے باوجود طاقت رکھن دے باوجود بغیر شرعی عذر تو تاخیر کرے حج نہ کرے تے کونے گناہ گارے صاحبہ نصاب ہوئے زکاة نہ دے تے گناہ گارے مگر آج اگر ملاد اچھ نہیں آیا تے گناہ گارے نماز نہ پڑے گناہ گارے حج نہ کرے گناہ گارے زکاة نہ دے گناہ گارے مگر آج ہو سکتا ہے دو پنتالی اڈے تو بندہ بیچ بیٹھا ہوئے تے بلکل نال دا گوانڈی کار ستا ہوئے ہو سکتا ہے نا تے جیڑا دوروں آیا ہے وہ اللہ دے فضل عجر لے کے جاوے گا جیڑا نہیں آیا نا وہ عجر تو محروم ہے مگر گناہ گار ہے نہیں کیونکہ عمل فرض ہے ہی نہیں واجب ہے ہی نہیں نماز نہ پڑے تو گناہ گار ہے انہیں یاد رکھنا جب کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ بدل جائے تو حکم ہے بدل جاتا ہے میں اس کی مثال ارض کرتا ہوں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں نماز نہ پڑے تو کون ہے دو بندے نماز نہیں پڑھ دیں ازان اندیئے دو میں بندے مسجد بار کھڑے رہن دیں دو میں ہی نماز نہیں پڑھ دیں ایک بندے نے پوچھو بیلیا تو نماز کیوں نہیں پڑی وہ عقی کا شاہ جی وہ سستی ہو گئی غفلت ہو گئی تیانے لگا رہے ہیں کاروبار کرتا رہے ہیں مجھے انہوں پٹھے پاندھ رہے ہیں تیانی نہیں آیا وقت لنگ ہے اب جن نے سستی کی تھی غفلت کی تھی وہ کون نے گناہ گار دوجہ انہوں پوچھو بیلیا تو نہیں پڑی وہ عقی کا شاہ جی میں انہوں فرد سمجھ دیں میں انہوں جائز سمجھ دیں ماز اللہ اب جس نے سستی کی وجہ سے نہیں پڑی وہ کون ہے اور جو انکار کرے پڑھن چیتے دو میں نہ پڑھن چیتے دو میں برابر میں نہ پڑھنے میں دونوں برابر ہیں مگر دونوں کے نہ پڑھنے کی وجہ کا فرق ہے حکم میں فرق ہوگا جو سستی غفلت کرے جائے سمجھے وہ گناہگار ہے اور جو ماز اللہ حرام نہ جائے سمجھے فرضیت کا انکار کرے وہ گناہگار نہیں وہ کافر ہے ہن جڑی میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ادھا مفہوم مانا تے شان نزول سمجھو تے مسئلہ اللہ ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن کے نوے اللہ فرمان دیا اے ایمان والے ادخلو فی سلم کافر اے ایمان والے اسلام پورے دے پورے داخل ہو جاؤ کیا کسے بندے تے اوڑتا گوشت کھانا فرض واجب ہے بلو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سیناستی کے اکبر تے نہ حضرت عمر فاروق تے نہ عثمان غنی تے نہ مولا علی تے نہ تلحظ بیر برالو سمان رضی اللہ تعالی کسے نبید سیابی تے اوڑتا گوشت کھانا فرض واجب ہے نہ تابعہ تے نہ علیاء تے نہ میرے تے نہ توڑے تے کسے تے فرض واجب نہیں مگر ایک نبید سیابی نے جناتے کھانا واجب ہو گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہ دے اوڑتے انہ دے گوشت کھانا واجب ہویا ہویا اس طرح معاملہ کہ وہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن اے در میرے نبید دے دین پھیل دے پیا اسلام پھیل دے پیا میرے نبید چرچے ان دینے پیا وارا فا نا علا کا ذکر ہر پاسے ناتاوی نبیدیاں ذکر بھی نبیدہ پیغام بھی نبیدہ تے جیڑا نبیدہ دشمن دین دا دشمن قرآن دا دشمن روینا تے او دا سینہ تنگ ہو جاندہ نبیدہ ذکر سن کے انہوں پتہ ہی نہیں لگ دا میں کران کی یوں سازشن کرتے نہیں کدی نہ کوش عمل کدی کوئی عمل مگر انہوں پتہ نہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ ہے بجھایا نہ جائے گا وارا فا نا علا کا ذکرہ کہہ سایا تجفر میں جی فرش والے تیری شوقت کا علوہ کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا انہوں پتہ ہی نہیں کئی نبی دا دشمن آئے تر اپنے برباد کرتے بیڑے غرق ہو گئے وہ اچھا لیا کدی نبی دا دشمن بھی راب برداش کر سکتا ہے یہ جو ہوا ہی نہیں سکتا کتنے آئے ابو جال ابو حلا عطبہ شہبہ ولید مئیہ مگر انہ شاہ نیا کا ہوا الاب تھر وہ بے نام و نشان تھے بے نام و نشان ہیں بے نام و نشان رہیں گے ذکر اللہ نے اپنے نبی کا کل بھی اچھا کیا آج بھی اچھا کیا اور صبح قیامت نہیں قیامت کے بعد بھی ذکر میرے نبی کا اللہ اچھا رکھتا رہے گا کوئی شخص ایسا نہیں جیرا مازاللہ میرے نبی ذکر نو کٹھا سکے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اللہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت مجدد دین میت عاضرہ مجھ تی حد فر فق حضرت امام شاحمت رضاق بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمان میں پڑھن لگا تھے میرے نال پڑھو گے پکی گا لے سون ڈالیا تھا تھا ٹھیک چل دیا پہ آتے ٹھیک ہی چلائیں سانو بڑا گصہ ہوں دا جو سون پیڑا چلے تسامین زیوہ کر رہا ہے توجہ اللہ حضی عظیم و بکت رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمان میں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مل کے سارے میرے نال کوئی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا نئی نئی دائیں بائیں وے کھو سارے میرے نبید غلام میرے نبیدہ ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کہ ہمیشہ بلند رکھے گا کوئی انہوں کٹھا نہیں سکتا نا میرے نبیدہ دین کوئی مغلوب کر سکتا ہے قرآن آ پاندھے ہوا اللہ ارسلہ رسولہ بالہدہ و دین الحق لیو ظہرہ والدین کل و قفا باللہ شہیدہ میرے اللہ نے دین غالب کرنے میرے نبیدہ دین بھی غالب میرے نبیدہ اللہ نے نام بھی غالب رکھے آئے مل کے سارے میرے نالا کوئی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا ایزرا مولانا نو کہنا تُس ہی مکھا کھول کے میرے نال پڑھو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے تیرے ہن مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلچا نہ مٹا ہے نہ کوئی مٹا سکے نہ کوئی مٹا سکے گا کیونکہ بھولا میں کرنوالا میرا لائے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلچا تو سامینے زیوہ کر بڑیاں سادشان کر دینے پہ مگر کیے میرے نبیدہ ذکر ختم نہیں کر سکے نبیدہ پیغام روک نہیں سکے ہمیشہ سادشان کر دے رہی دینے انہوں نے سازش کی تھی انہوں نے انہوں نے نزدیک مازاللہ میرے نبی جڑے نو پڑے نہیں انہوں کیا مازاللہ مسلمانہ نبیدہ انہوں نے کوئی نہیں ہوتے پڑے آنئی اپنا عالم لے کہ جا وہ جلا نبیدہ مناظرہ کرے بیس کرے تلیلان دے تو رہ تو زبور دین آئیتاں پڑے گا مازاللہ سادار بندہ جتے گا اسی آکھانگی اسی سچے انہوں نے ساری سازش پلین کیتا پلین کر کے نا تو انہوں نے کیا بندہ کھڑا لبی ہے انہوں نے نظر ہزتے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے بندہ تگڑے آپ بھی عالم باپ بھی عالم سی دادا بھی عالم سی خاندان بھی بڑا اچھا یوگدیاں چھے بڑے ندے مرید فالور تے عقیدت محبین نے تو بڑی پرے پنچائد گل کر دے تو عبداللہ بن سلام نہ گل کر دے حضرت عبداللہ بن سلام نے کول چلے گئے جا کیا کہ عبداللہ بن سلام اے مسئلہ تو مسلمان نہ دے نبی مناظرہ کرو نہ کیا گلی کوئی نہیں ایک کرا کام چلو آج میں کسے مولوی نہ کوئی مناظرہ انہیں کرنے تیاری بلکل بارگاہ چاہتے عبداللہ بن سلام پہنچے تو جوہی پہنچے نینا تو در مدینے دے تاجدار آگئے جوہی سونا آیا نا حضرت عبداللہ بن سلام کتاب پول گئے حوالے پول گئے تو رہے زبور انجیل پول گئے میرے نبی نو ویکھے ویندہ ہی رہے ویندہ ہی رہے ویندہ ہی میرے نبی تینو لیاندہ کے لے کام میں تو کیتا کیا تینو تیا کیسی تبدیلی اوٹر لے ہونی تی تو آپ ہی تبدیل ہوگی عبداللہ بن سلام ایک ہی کیتا ہی آپ نے فرمایا تانو کی پتا ہو بے زرہ ویکھوتے سیکھ انہ کے عبداللہ بن سلام اسی روز ویندہ ہونا کیا نا جہالت نلوین دیو بغض نلوین محبت علم نلوین دیو اے عبداللہ بن سلام روز فرمایا میں کتاب پڑھی آسمانی صحیف جان ان کتابوں میں جو شانے اور نشانے میں آخری نبی کی پڑھی تھی آج میں نے وہ دیکھ لی اور ہمیشہ یاد رکھ جائے قدی راب کو صرف علم نہ منگ جائے جدو منگ علم ناف دے ورنہ اے ہجاب اکبر بڑے بڑے بیڑا غرق ہو گیا نجت تو لے کے میں کدہ کدہ نہ لوان آلم تھے بڑے بڑے مگر کی ہے ان کے علم نے ان کو تکبر غرور دیا ہمیشہ علم دی منگ علم ناف منگ یاد سن غرور تے تکبر نہیں اجز رسالت شہزادہ خطیب علی اسلام حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد وسیب علی حسن شہ سا ہے ہونا نا کہ عبداللہ بن سلام تو تے ویندیا ساری کلمہ پڑے فرما کی ہاں دیو پیزر وے کھوتے سہی ہونا کہ اجز روز ویندیا فرما نا نا آج جڑا میری نظر نال وے خو علم تے محبت نال وے خو وے خو کے ڈا سو نا ما ہی وے کھوتا سو ہونا ما ہی یہ وے کھوتا سو ہونا نہیں کوئی نہیں پڑھ دے پیالے میں بھی نہ پیاجڑے کئی جھوم رہنے مگر زبان تو نہیں پڑھ دے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے زبان میرے نبی دے جی کر واس تے زمین و زمان تم ہارے لیے مکین نومکان تم ہارے لیے چنین و چنہ تم ہارے لیے بنے دو جہاں تم ہارے لیے ہم آئے یہاں تم ہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تم ہارے لیے تن میں یہ جان تم ہارے لیے دہن میں زبان تم ہارے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت سعداد کرام حضرت صاحب زیادہ پیر سید محمد عثمان شعباد شاہ صاحب تشریف لایا محمد شاہ صاحب صاحب زیادہ پیر سید عثمان شاہ صاحب آپ تشریف لا سے خوش حامدید کہنے ہیں تو سام مینے جی تشریف رکو احباب جگہ دو تبلہ شاہ ایدہ تشریف لیاو شاہ جی جگہ دو ان چوکی دو اچھ چلو ٹھیک ہو تو سام مینے زی تشریف رکو احباب میرا فون دے دو میرا ٹائم دیکھنا ہے احباب کوئی نہیں یار بول دے کوئی نہیں تسی کی تی ایس گلدہ غصہ تی نہیں کہ شاہ روٹی کھا ہے سانو آل لنگر نہیں لبا سام مینے جی مل کے میرے نال خو وے خو کے ڈا سو نا ما ہی روحی ہی 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 وے خو گیٹا سو نہ ما ہی ای 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 نا لے لڑا جن تا دا نا لے عرشان دا را ہی لے نا لے لڑا جن تا دا نا لے عرشان اونا نیا کیا میت مہت پڑی آیا تو رہت اندر زبور اندر ایک آخری نبی آوے گا جڑا مکہ پیدا یو مدینہ ہجرت کرے گا سارے آرام کردے اومن گے او لا مکان دیا سہران کردہ ہو گا او دا آریا نشانیا جڑیا آخری نبی دیا نے آج میں سونے وی جب غلی آنے نال لڑا جن تا نال عرشان دا را ہی تو آپ نے ساری کلمہ پڑیا انہ نے کیا عبداللہ بن سلام کی کی تائی تین تیسی مناظر واسطے لے کے آیا بیعث کردہ دلیل کردہ فرمایا یاد رکھے آج مولوی مولوی خلاف تقریر کر سکتا مفتی مفتی دیکھلا فتوہ دین دا آپ نے فرمایا نانا بار کا نبوت نبی نال بیس نے کری دی نبی تی سنی دی نبی تی من نی دی نبی نبی نال تقرار نے کری دا آج میں کلمہ نبی دا پڑھنا پہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا آپ نے جڑی دار اسلام میں چھے آگئے انہیں صاحب کا مذہب یہودی یہتے یہودیاں دے اندر اونٹ دا گوش کھانا حرام یہودی اونٹ دا گوش نہیں کھان دے آج بھی انہ دے دین مذہب اندر انہ اونٹ کا مذہب دی وجہ تو اونٹ دا گوش نہیں کھان دے کلمہ پڑھیا دین چاہ گئے نبی دے غلام بن گئے مگر صاحب کا مذہب کی یہودی یہودیاں چکہ اونٹ دا گوش کھانا آج بھی آرام اونٹ نہیں کھان دے جب حضرت عبداللہ بن اسلام نے کلمہ پڑھا دار اسلام میں آئے مگر سابقہ مذہب کی وجہ سے اونٹ کا گوش نہیں کھاتے تھے اب یاد رکھئے گا کسی پہ فرض واجب نہیں ہے اونٹ کا گوش کھانا مگر جب نہ کھانے کی وجہ بدل گئی جب نہ کھانے کی وجہ بدل گئی تو کھانا واجب ہو گیا حضرت عبداللہ اللہ کا قرآن آیا اے ایمان والو ادخلو فی سلم کاف سابقہ مذہب کی وہ غلط روایات وہ غلط چیزوں کو اسلام کے بعد جو ہے ان کو پسندیدہ نہ سمجھو یا جائز کو ناجائز نہ سمجھو حلال کو حرام نہ سمجھو ارے جو ہے اس کو جیسا ہے ویسے مانو ادخلو فی سلم کاف اللہ نے اس کو نا پسندیدہ نہیں کہا قرآن و سنت میں اونٹ جو ہے وہ حرام اور نا پسندہ یا کراہت نہیں ہے اگر کلمہ پڑا ہے تو اب اونٹ کا گوش کھانا واجب ہے ادخلو فی سلم کاف کیونکہ نا ہب ہے یہ پرز نہیں یہ واجب نہیں مگر جب نبی کا ملاد نام منانے کی وجہ بدل جائے تو حکم شریعت بدل جائے گا ارے سستی کی وجہ سے ملاد نہ منائے تو گناہ گار نہیں ارے کسی اور وجہ سے نبی کی آمد کا جنڈہ نہ لگائے تو گناہ گار نہیں مگر مولوی صاحب تو آٹا اسلام ہونا چر مکمل نہیں جدو تک نبی دیامت چندانا نارہ تکبیر نارہ رسال محفل ملاد مصطفی سبزادہ پیر سید محمد وسیم علیہ سن شاہ ساہ جو نبی کی آمد کے لگنے والے جنڈے کو حرام سمجھ کے نہیں لگاتا اس پہ لگانا واجب پھر نالاوے تگناہ گار یا پھر کوئی قرآن ریائت پڑے رب نے فرمایا چندانا لائے نبی نے فرمایا کوئی عدیس ضعیف ہی کہ نبی نے فرمایا کدیوی چندانا لائے اگر اللہ نے نہیں منع کیتا رسول اللہ نے منع نہیں کیتا تو مولوینوں کی اختیار دین چھ مداخلت کرے وہ جھنڈے کو کیسے حرام کہ سکتا کوئی دلیل شریح چندانا رام اگر چندانا رام پارٹی چندانا رام نون لیگ چندانا رام مولی فضل رمان جمع چندانا رام جمع تیل چندانا رام چندانا حرام نبی ریام چندانا رام اگر حلال نے تیسار حلال نے حرام نے تیسار حرام ایک گل مولوی اپنی مرضی کو دین جنہوں چاہے حلال تو جنہوں چاہے حرام کوئی دلیل شریح تو میں بخانا میرے نبی جو دو غلام من لیکن پہلا میرے نبی نے چندانا اپنے غلام من پھڑایا بدر وال چندانا پھڑا کے نبی گئ رہے جنہوں 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 موقع میرے نبی نے اپنا چندانا پھڑایا اگر حرام تو سارے یہ رہا کنی حدیسہ نے میرے نبی جو دو جہاد وال گئ چندانا علم میرے نبی نے پکڑایا تو جی آکیش جلوس کٹ دیو تو کٹ سو چار سو بندہ رہ لکے ٹوڑ دا ہے بیازیاز تکلیف ہو سا کہ یہ ہار جی میرے گل کیوں نہیں گیا اس گل تو ہو سا گیا میں میرے گل کسی آر نہیں پایا گلے چار ہو پیچھے دو چار سو بندہ ہو تو نقی آنے اچھی بولو جلوس ہے جلوس مولوی پوچھو مولوی برات کی آنڈی پیچھے سو دو سو بندہ ہوئے مجھے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ نبی علیہ السلام نے گیارہ نکاح فرمائے گیارہ کے گیارہ نکاح ہمیں نبی نے یہ صورت برات کی لے کے گئی تھے کوئی مجھے ثابت تھے میرے نبی کیا صحاب اس طرح برات لے گئی نکاح کرنے کے لیے یہ برات آج کی اجاد ہے نبی اور نبی کے صحاب میں اس طرح برات نہیں جاتی تھے تو مولوی نے اپنی مرزی نکاح دے معاملے برات بدل نہیں گل چہار بھی ہے تجلوز ہوئی ہے اگر حرام ایک کٹھ رال کے پرنا گلے چار پر تیری برات ہی آرام ہوگی ساری ساری یا کے نہیں حضی الحمدللہ رب العالمین ساڑے نزدیک نہ رال کے ٹرنا حرام نہ نہ رال نہ حرام نہ چھنڈے لان حرام حضی نبی دا ملا منان ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں مائک دا آواز کھنے مائک دا آواز آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں میں فیلوں کو سجایا کرو مومنوں میں فیلوں کو سجا یا کرو مومنوں مہت میں فیلوں کو آلہ حمد اللہ ازی نعرے بھی لانے ما آف نام کرانے آن اسی جلوس بھی کٹ نیا شاہ جی کیون منام دیو چندے کیون نام دیو جلوس کیون کٹ دیو میں کیون نال آئیے 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 پہ سانو جو اندھ چندے کیون آئیے انہوں انداز نرگل سمجھا دیں نا چھے ستمبر نو پاکستان دا ڈیفنس ڈے منایا جندہ جنہوں نے یوم دفاع کیا دیں نے یوم دفاع تھے ساڑھی پاک فوج پریڈ کر دی اور جاز بھی اڈان دیں نے اب ایک ہو جی ساڑھے پائلٹ کنے ماہر نے جاز اڈان دیں نے کدی ناب غوری مزائل بکھا رہے نے کدی شہاب مزائل آ رہے ہیں کدی جناب اپنا فلانا مزائل آ رہے ہے کدی فوجی چھے چھے فٹے ٹرین جنے نے اپنا پریڈ کر رہے ہیں اندیں اصلہ ٹینک خالر ٹینک یہ ٹینک وہ ٹینک ایف سولہ جناب سارے وہ خانے شکر ہے علیہ ایٹم بامنی لے کے اندیں سارے جناب فوٹے سٹیڈنگ دے اندر پریڈ اندیں اندیں یہ بائیک روڑ پاکستانی جو کدی کی سیاک ہے پریڈ کیوں کر دے ہو کدی نو خیال آیا بھا یار پریڈ نہیں کرنی چاہیے مولوی جی یہ پریڈ کیوں کرتے ہیں ہمارے فوجی کہ اندر شاہ جی تو نہیں پتا یہ ملک کی شان و شوقت اپنی طاقت دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم بیسیت قوم اپنے دشمن کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جوان بھی تیار ہیں ہمارا اسلح بھی تیار ہے اور ہم کمزور بھی نہیں تو سست بھی نہیں ہمارا جب چھے فٹ دا جوان ہے زمین تو مار دے نا پیر ہے تو مار دا لاؤ رہے چاہے تھے دھرتی دلی دیے لے دیے گل سمجھے کہ نہیں وہ جو پریڈ ہے وہ جو زمین پہ پاؤں مارنا اور دلی اور بمبئی کو ہلا کے رکھ دینا وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیت پاکستانی اپنی طاقت اپنی شان و شوقت اپنی جو ہے وہ روب و دب دبا دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن خبددار رہنا ہماری طرف میلی آنکھ کر کے نہ دیکھنا ہم جہاز اڑانا بھی جانتے ہیں تمہارے جہاز ابھی نندن کے گرانا بھی جانتے ہیں ہم بندوق پکڑنا بھی جانتے ہیں بندوق چلانا بھی جانتے ہیں ہمارا چھے فٹ کا جوان ہے بھاگنے والا نہیں اس کے پاؤں کی طاقت کو دیکھو ارے لاہور میں پاؤں لگاتا ہے تو دلی تک ہر چیز کو ہلا دیتا ہے تو یہ شان و شوقت دکھانے کے لیے ہے میں کیا مولوی جی تم اس کو ملاد کا جلوس نہ کہو اس کو ملاد کا جلوس نہ کہو اس کو جشنے ملاد نہ کہو شاہ جی کیا کہیں میں نے کہا پوری دنیا میں ارے نبی کے غلام ہیں بارہ ربیل ابل کو پریڈ کرتے ہیں وہ یہ نبی کے دشمنوں دیکھ لو نعرہ یہاں لگتا ہے نجد وہاں تک ہلتا ہے نعرہ رسال کشنے ملاد مصطفیٰ جمیں چھے اس تم بنو دلی آلنڈ رائی دیں نا ان جسی نبی دا ملاد منانے تو پائیے نو نا کہے جلوس ای دا ملاد نہ تو کہت اللہ کی کو نہیں تین ہوئی اے اکھیا جدو پوچھنے ہیں سنیوں کی آنکھوں سی پریڈ کرنے کی آنکھنے ہیں جدو ان کو آنکھنے یار ہے جلوس کی تے لکھیا انہوں کو ساڑھی پریڈ ہے تو پھر کی آنکھے گا پھر آنکھے گا وخان دے کلو ہو پھر انہوں سمجھ آیا جائے کہ کلو وخان دے ہاں بے مثل فارس زلزلے ہوں زکر آیا تے ولادت کیجئے چلے آسی پہ دس نیاں کہ پورے افریقہ امریکہ پاکستان ہر جگہ تے سنی پریڈ کر دے پہ تو ساڑھوں کو شریف ادوہ پہنچینا اے سنیاں دی پریڈ ہے اسی تے جڑا ہے تے شاہ جیہا تے بڑے ہیں گالچہ آر پاکے آکڑ کے ٹر دے ہو اللہ تے کہنے زمین تے نرم ٹر ہو اڈیاں مار کے نہ ٹر ہو تے تسی تے بھائی مولوی سارے کاری نواز صاحب یہ اس دن کٹی پاک بننی ہوں دی تے گالچہ انا بیک نہیں وی آرہ ہے تے انہیں انہیں اورے سانو وی آرہ دن نی پہ جنہیں تے شاہ جیہا تے بڑے آکڑ کے ٹر دے ہو قرآن کہتا ہے زمین میں اسلام کہتا ہے نبی نے فرمایا اجزو انکساری سے چلو آپ غرور اور تکبر سے چلتے ہیں میں کہے اجزو انکساری نہ لی ٹوڑی دے مگر جب خدا کے گھر میں جائیں تو اللہ یہ نہیں کہتا اجزو انکساری سے چلو اینج سینہ چوڑا کرو تے پیر مار کے تے باما مار کے چلو میں کہا مولوی جی آرہ دے آرام نہ چلنے کعبے آکڑ کے کیوں ٹرنے کس لیے حکم ہے کہ کعبے میں جب جاؤ تواف کرنے تو اپنے سینے کو چوڑا کر کے بازو کھول کے ایسے چلو شاہ جی اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے میں کہا رابدی بارگہ کی ہو راجز ہونا چاہید ہے تو شاہ جی پھر کیوں میں نے کہا اس لیے یہ راب کی بارگہ میں جب بندے جاتے ہیں نا تو میرا اللہ المتقبیر ہے ارے وہ تاک تو مالا ہے اللہ کہتا ہے ساری دنیا میں جب آپس میں ملو اجزو انکساری سے ملو لیکن جب دشمن دیکھ رہا ہو نا تو اجزو انکساری نہیں سر اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے بازو ایسے کر کے کعبے میں چلو تاکہ راب کے بنے ہوئے جو نعوز بلہ شریقہ ہے اس کو پتا چل جائے وہ جدا بندائے ناکڑے اور آپ کی ناکو متقبر ہوئے گا جس کے بندے کا عالم یہ ہے اس سینہ سالاندہ باب بابی جنہاں کعبے آکڑ کٹوے یہ ماز اللہ خدا کے لیے نہیں خدا کے دشمن کے لیے ہو ساڑھا سینہ سالاندہ باب بابی آکڑے ہی کاتنا سمجھی چیر کے رکھ دیں گے یہ لاتوزہ مناد حبل کا دور ختم ہو چکا رام اور گنیش مر چکے کوئی نہیں ہے اللہ تھا اللہ ہے اللہ رہے گا تو بعض کا شریکہ نے وہ خانہ سے آکڑ نہ پہندہ ہے تو بارہ نہ کوئی ارنس یہ آپس نہیں آکڑ دے تو وہ تمہیں سارا شریکہ زنویندہ ہندہ ہے سارا شریکہ زنویندہ ہندہ ہے وہ یہ بھی گنگا لڈوں کی نہیں کھا دے نہیں تجناف دیکھاں کی نیاں پکیاں نے تے سبیلان کی نیاں لگیاں نے پیسے بڑے لا چھڑ دے وہ خجی انی فضول خرچی خرچی اینا پیسہ میں کیا چلے آ لے تو تو پیسہ زیادہ لگا ہوئے کھے ہی نہیں اے شگر کا رکو میں شبرات بند کرتی چلے آ سی نہیں شاہ جی یہ تو فضول خرچی ہے اینا پیسہ لادے دیں میں تو انہوں مثال اور گل سمجھا دیں نا اے اندر جی پیسہ کی کریے اے جی یتیمہ مسکینہ نو دے دیو نو میں نے میں سکالر جمدے نے پیہ لیبرل اور مادریٹ انلائٹن اسلام دے پیروکارا جو میں فواد چودری ساڑا جان دے انہوں نے چوالہ نائٹھے بھی ہے فواد چودری جو میں آئی کور پریکٹس کرنا ساں تھی جس وقت دو جار نو ہٹ نو دس سے چلے وہ تھی نا جسٹس اجاز رہا دے دو جار جسان جسٹس اجاز ایک سی جسٹس اجاز چودری ایک سی جسٹس چودری اجاز وہ کہیے نا جی تو وہ آئی کورٹ پر نکلنا تک اسے پوچھنا شاہ جی کتے ہو آئی او میں کہا جسٹس اجاز جی کورٹ چود وہ ساڑھے ایک دو سانجا کہا جی شاہ جی کرا اجاز جیڑا اگوں چودری کے پیچھوں چودری اے فواد بھی جگلے اے فواد چھو دی پیچھو چھو دری تو عرض کرنا پہا ہے تو وجہو نمی جب پیسے غریبہ نو دے دیو یتیمہ نو دے دیو مسکینہ نو دے دیو ایمان داری نا دسو آپ ملادہ لنگر پکے کدھی کیسے گڑی آلے کھلا رکے آپ کھا منو لنگر دے کو لینڈ کو زور تو لتھا ہوئے کو پجیرو تو لتھا ہوئے کرولا تو لتھا ہو اے لنگر کیوں کھان دے او مولوینو آکھا مولو جے غریبی کھان دے جے تو وچوں جے ایک برکی میں کھا لئیے تو انہاں تے آنکھ بڑھ دیا نا میرا یا اے سارے توڑے چو اے جیڑا کو ملا دا مالک بولو کوئی جیڑا کو دس وی پنجا مربے دا مالک آم مزدور میند مزدوری کرنا لے چھوٹے موٹے کار انجی گا لے تو مولوی جو آکھے نا گریبا نو دے چھوڑے لاندے کو انہاں کو چبلے جیے گریبی پہ کھان دے لیے یہ تھے کہ امیر تھی اللہ جنہوں دیتا ہوئے ہو تو پکان دے امیر پکان دے گریب کھان دے لیے تو جے تو فیر ویا کے فضور خرچی تو فیر میں مثال میں گل سمجھا دینا وی کرون رپیہ ہو گئے تو اللہ سب دی جانو مال دی فالس فرمائے اتو آجا ڈاکو تو اوہ خویہ اللہ پھڑ بندو کی میرے سامنے تو یا جان بچالا ہے تو یا وی کروڑ بچالا ہے کی بچاؤ گی اچھی بولو پیسے بڑے ہوں دے یہ وی کروڑ پھر سوچ لو وی کروڑ بچاؤ گے کہ جان جان پنجا کروڑ کر لو دس سرب کر لو کی بچاؤ گی کیوں وہ جان روے گی تو کھاوانگے نا تجیدو جان ہی نہیں تپیہا ارب رپیہ ہوئے کرنا کی ساڑے کیڑے کامنا تو پتہ یہ چلا مال سے زیادہ قیمتی کیا ہے جان ہم نبی بڑی توجہوں سے ہم نبی کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں وہ کہتا ہے ماز اللہ فضول خرچ کیا اس کو بتاؤ بدر والوں نے نبی کے نام پہ جان خرچ کی ہیں اہد والوں نے یرموک والوں نے یمامہ والوں نے ہنین والوں نے کربلا والوں نے غازی علم الدین سے غازی ممتاز تک اب مولوی صاحب فتوہ دو نا مال سے زیادہ جان قیمتی ہے ارے مال دے کے جان بچاتے ہیں ارے جس کو تم خرچ فضول کہتے ہو نبی کے نام پہ تو جان فضول نہیں جاتی نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حضور کی بلا شاسہ ہے نبی کے نام پہ جان بھی دی ہوئی فضول نہیں جاتی تتوہنے مال فضول نانا کم لیں جنی نبی دے نانتے تے ایک واری محبوب بلاوے ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئے ایک واری محبوب بلاوے تے اسی قدیوی دیر نانا آئے تے قدینا یار دا شکوا کریے پاوے سیکتیاں مر جاں آئے اوئی آزم یا اوئی یارینا لائے تے جلائے تے توڑ نبا ملکے سارے میرے نام اوئی سونڈا لائے بیلیا کیوں خراب کرنے آئے اس رولے دا میں نو ہی آئی نو کو فیدہ ہے میں تے نو کے گل سنجھائیے میری گل سمجھ آوے میرے آل تیان کریا ایدھر میرے آل بیلیا آل تیان کریا اور جلائے تھلے بٹن یا لین لگی او برجی تھے مائک دی تارے نو اٹھے کرچا اٹھوں ہونے دی رینج تھوڑی ودا تھے کھٹنا کرے پھر دوبارہ جزاک اللہ بس اے جی ریپیٹیشن ہی تھوڑی کٹ کر دے تو سا مینے زیوکار بس بس چھٹ دے ان گزارہ ہو گیا ہونے ایدھر میرے آل تیان کر انہوں نہیں چھیننا تیری میربانی میں اولی بولا اچھی بولا تو انہوں نہیں چھیننا ٹھیک ہے تو سا مینے زیوکار ملکے میرے نالو اکھواری محبوب بلاوے اچھی سارے میرے نالا کھو اکھواری محبوب بلاوے اچھی سر نو پیر اچھی سر نو پیر بنا آئیے اچھی سر منگے تے سر دے دائیے اسی قدی بھی دیر نالا آئیے تے قدینا یار دا شکوا کریئے وے پا میں سے قدیاں مر جاں آئیے وے آزم یا وے یارینا لائیے اچھی میرے نالا کھو اعزم یا وے یارینا لائیے تے جے لائیے وے جے لائیے تے توڑ وے جے لائیے تے توڑ تو سا مینے زیوکا اور نبی دے نا تو میرے نبی دے سہابا اپنی جان بھی دین دینے مال بھی دین دینے حتی کے پتر بھی قربان کر کے آم دینے نبی دے نا تے نا مال زائیہ نا جان زائیہ نا اولاد زائیہ اے تھے تے تاج دارے صدا کر دے اپنا سارا مال نبی دیاں قدمہ چڑھا کے آم دینے زونیاں کھر یا اللہ تے اللہ دا رسول چھڑی آیاں اے تھے تے تو میرے فاروق ورگے جیڑے نے تلوار پکڑ کے ہجرت کر دینے پہ اس مانے گنی سارا مال وہے کھڑیاں کتارا اونٹا دیاں نبی دے نا تے دین دینے پہ یاد رکھے آجے نبی دے نا تے مال زائیہ نی جان دا نبی دے نا تے جان زائیہ نی جان دی بلکہ مالو جان دی قیمت ربیو دوں دین دے جدوں اللہ رسول دے نا تے لہ دے جیڑا دوجیاں جگہ تے لگا ہدا تے نو حساب دینے جیڑا اللہ رسول دے نا تے لگا ہدا تے نو حجر و سواب ملنے تو سامینے زیوہ کار عرض کرنا پیا اسی نبی دا ملاد منانے یا اسی چھنڈیاں لانے یا اسی جلوس کٹنے یا اے عمل الحمدللہ اسی نو مستحب سمجھنے یا نو اچھا عمل سمجھنے یا نہ چھنڈا لانا برا ہیے نہ جلوس کٹنا برا ہیے نہ جیڑا نبی دا ماز اللہ سکر کرنا بلکہ اس تو اچھا کام بھی کوئی نہیں اسی گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملکہ ملکہ دے اندر اسی چھنڈے لگانیاں سنیوں کیوں لاندے ہو اسی آنیاں چھلیا تینوں کی پتا ہوئے کملی والا آ گیا تھا 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 سویرا ہو گیا ملکہ سارے میرے نالا کو نور ازلی چمکیا نور غائب یا نیرا نور ازلی نور نور ازلی چمکیا غائب یا نیرا اینج ہاتھ اٹھاؤ کے لہراؤ کے میرے نعرہ کو جو میں چھنڈا پھڑیا ہندہ ہے اینج لہراؤ کیا کھوئے کملی والا آگیا کملی نہ ہاتھ تھلے جاؤوے نہ زبان بند ہوئے باؤازے بلندہ کھوئے کملی والا آگیا ایک کملی آگیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا میرے مدینے دے تاج دوری ہو گئے آمینہ دے لال آگیا سونا آگیا ماہی آگیا مدنی آگیا لاج پال آگیا اے عبداللہ دا چانے آگیا میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ تیبہ تاہیرہ حضرت آمینہ سلام اللہ لیہا فرماندیا نے جدوں دائے لال آیا ہے جدوں دائے سونا آیا ہے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے ساری دنیا میرا احترام کر دیئے ساری دنیا نبی دی مانو سلام کر دیئے سیدہ فرماندیا نے میں جدر جانیاں جڑی راؤ تو گزرنیاں جی میں جنگلان درختان کلو گزران درخت میرے وال سجدے کر دینے میرے وال اپنیاں ٹانیاں جھکا ہو دین دینے جی میں وادیاں چون گزران پہاڑاں کلو گزران پتھران چون آوازوں دیئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسالین پتھر درود و سلام پڑھ دینے فرماندیا نے میں جانیاں کوئی پرندہ میرے وال میرے سیر تو اڑ کے گزر داؤ نہیں کوئی جانور نبیدی ماں وال کنڈ نہیں کر داؤ فرماندیا نے میں مکہ جانیاں وہ مکہ دیاں پکریاں میں نو رستہ دے دین دیاں میرے وال کنڈ کر کے نہیں ٹور دیاں فرماندیا نے میں اپنیاں پڑوس نہ دے نال اپنیاں گوانڈ نہ دے نال اپنیاں ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بی بیاں اپنا برتن کوویں دے اندر چھٹ دیاں رسیاں کپڑے دے نال پانی کھچ دیاں نے میرے نبیدی ماں فرماؤں دیاں میں مکہ جانیاں مگر منو برتن سٹنا نہیں پہندا منو رسی نال کچنا نہیں پہندا میرے لال دی برکتے وے پانی دے قریب جانیاں پانیاں پہ کناریاں تے آجان داوے سیدہ توڑی عظمت نو سلام فرماؤں دیاں نے منو نبیاں دیاں زیارتاں شروع ہویاں قدی آدم صفی اللہ قدی نو نجی اللہ قدی موسا قلیم اللہ آکے فرماؤں دنے نیامیناں حسی اللہ دے نبیاں دنوں مبارک دین آیاں بڑیاں بختان والیے بڑیاں کرما والیے بڑیاں شانا والیے نیامیناں تو اللہ دے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والیے نبی مبارکہ دین دینے پہ ملائکہ دا نزول اندائے پیا آسمان دے تارے زمین دے قریب آکے چراغان کر دینے پہ سہ رب زلجلال نے فرمایا امام سیوتی خصائص القبرہ پہ درج فرما دینے پہ رب زلجلال نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جاؤ رب چھنڈے لوانوالا جبریل چھنڈے لانوالے جڑے عرش آزم تے بیت اللہ تے میری سیدہ تے خارتے چھنڈا لگا یو ہے یا رب العالمین چھنڈے کیوں لوائے نہیں اور میں تینوں پتہ نہیں آج دی رات ہے میرے حبیب دے میلاد والی رات ہے چھنڈے لگ دینے پہ مکے دیاں گلیاں فرشتیاں نل بھر گئیاں آخری گل کرنا میرے نبی دے دادا جان حضرت عبد المتلے فرما دینے میں حیران ہو گیاں ساری دنیا کعبے دا تواف کر دیئے آج انجھ لگ دا ہے جویں کعبہ کسے ہور دا تواف کر دا ہے پیاں فرما دینے بہت ڈگنا شروع ہو گئے پتھران وی چوکل میں شہادت بلان دندائے پیاں کتابان دیاں نے تین دینے کعبہ ہلیاں کعبے تیزلزل آیایاں کعبہ تین دینے کمداریاں مگر میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور پیر سید شبیر حسین جا حافظ آباد دی رحمت اللہ تعالی اللہ نبی و نبی دی آلدہ صدقہ لا تداد رامتان دا نزول فرمائے فرما نے ناناں اوئے میں نہیں آندہ کعبہ کمبی آئے شاجی کتابان چوندائے تین دینے کعبہ کمبیاں کعبے تیزلزل آیاں فرما نے ناناں اوئے کعبہ جان دائے آج کیڑا سونا یاری آئے کعبے نو پتائے آج یو نبی آ رہی ہے جنہیں منو کی بلا بنانے جنہیں منو بھوتاں تو پا کرنے کعبہ نبی دی آنڈی خوشی کردائے اوئے جدو میرا نبی آیا کعبہ کمبیاں نہیں کعبے تیزلزلہ نہیں آیا بلکہ تین دینے کعبہ وجد کرداریاں نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان خطیب الاسلام سب زیادہ پیر سید شپیر حسین شاہ صاحب تین دینے کعبہ وجد کرداری آئے کعبہ جھومدار آئے فرما دینے مہرانہ کعبہ سیدہ یامینہ دے کاروال چھکدائے پیاؤ جس کے سجدے کو مہرابے کعبہ جکی اس جبی نے سعادت پہ لاکھو سلام اے در کعبہ جھکیا او دنوں پیغام آیا اوے عبد المطلب مبارک ہوئے سونایا گیا ہی ماہی آگیا ہی مدنی آگیا ہی کوئی سیدہ یامینہ دے گو دندر اللہ دا آخری نبی آگیا سمجھی آگئی کعبہ وجد کیوں کردائے پیاؤ کعبہ سجدے کیوں کردائے پیاؤ چھنڈے کیوں لگ گئے ہوئے نے اے مبارکہ قادیاں مل دیا نے ایک کوئی جواب ہوں گا وے کملی والا آگیا کملی آگیا تھا 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 صویرہ تینوری میرے نال پڑھو میں گفتگو ختم کرنا اے نور ازلی چمکیا غائب یا نیرا سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو یا باد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اے کملی آگیا تھا تھا صویرہ ہو گیا میرا نبی آئے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل بن کے آئے قرآن لے کے آئے توحید کا پیغام لے کے آئے ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھانے آئے ہماری بخشش کا دارین کا وسیلہ نبی بن کے آئے امہ علیہ اللہ ماشاہ درود و سلام دے دو تن شیئر باد در صاحبہ بابنوں تھے لنگر میڑے گا مصطفی جانے رحمت اللہ بے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جی سوہانی گڑی چمکہ پیپا کا چاند جی سوہانی گڑی چمکہ پیپا کا چاند تُس دل افروز سا عطفِ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت اللہ اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لعبوں کی نزا قطبِ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہلا اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا دور و نزدی قطبِ 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 سُننے والے وہ کان دور و نزدی کی کہیں سُننے والے وہ کان کانے لعلی قطبِ قرآمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ حیدائی اور مجھ سے خدمات کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کہیں ہاں رضا مصطفیٰ دانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ حیدائی پیلا اے خدا کے حاضر رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول نشیفت تمام یا باب نشیفت نشیفت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من آفسكم عزیزن علیه معنیتم حریصن علیكم بالمؤمنین روف الرحیم فا ان تبلو فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیه توکلتو و هو رب زمین شکری نزد شرپ نشد من نشیفه مکارک نشیفت نشیفت